بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی ہواتینوں حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی ویڈیو کے آخر میں دعا ہوگی اس میں ضرور شامل ہو جائے گا میں کچھ اعلانات آپ کے مسائل کے پیشے نظر کر رہی ہوں جو میں کمنٹس میں آپ کے پڑھتی ہوں تو آپ سب سے پہلے یہ کیا کریں کہ ابکری میگزین ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ابکری میگزین کو پڑھا کریں اور اس میں آپ کے مسائل کا سو فیصد حل موجود ہے حکیم صاحب سے اگر ملاقات نہیں ہو پاتی تو کوئی بات نہیں آپ کے لئے انہوں نے روحانی اجتماعی دم رکھے ہیں جو آپ کے مسائل سے متعلق ہیں اور ابکری میگزین میں ان کا شیڈیول دیا ہوتا ہے تاریخ اور دن بتایا جاتا ہے اور آپ نے اپنے مسائل کے حوالے سے جو چیزیں اپنے ہمراہ لے کر آنی ہوتی ہیں وہ بھی بتا دی جاتی ہیں تو اب ابکری میگزین ضرور روٹین میں پڑھیں ہر مہینے اس کو لیا کریں اور یہ قریبی بک سٹرول سے مل جاتا ہے اور اگر نہ بھی ملے تو آپ اخبار والے سے کہلیں وہ آپ کو دے جائے کریں کہ صرف پچاس روپے اس کی قیمت ہے اور دوسرا جو میں اعلان کرنا چاہتی ہوں وہ سورہ کوثر کے حوالے سے ہیں کہ آپ لوگ صبح و شام ایک سو انتیس بار ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اول اور آخر سات سات بار درود شریف کے ساتھ صبح و شام سورہ کوثر ضرور پڑھیں اس میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے اور برکت تو اتنی آپ کی کمائی میں ہو جائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو دوسرے دن ہی برکت کے اثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک سال سورہ کوثر کوثر سلسل کے ساتھ پڑھے تو اس کی زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اور تیسرا اعلان جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ ابکری چینل پہ حکیم صاحب کا زلحج کی پہلی دس راتوں کا مشکل کشا عمل پڑا ہے آپ وہ کریں اور حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی میں جب بھی آپ کوئی کڑا وقت آئے تو آپ وہ عمل کریں تو آپ کے مسائل ایک سال کے اندر اندر حل ہو جائیں گے اور یہ بارہا لوگوں کا مشاہدہ ہے اور ویسے بھی زلحج کا نیا عمل بھی آنے والا ہے میں آپ کو اس کا وقت بتا دوں گی کہ وہ ابکری چینل پہ لائیو کس وقت آئے گا اگر آپ لائیو کر سکیں تو بہت بہتر اگر نہ کر سکیں تو آپ کسی بھی وقت وہ کھول کر کر سکتے ہیں آپ ابکری چینل کو بس سبسکرائب کر لیں آپ کو نوٹیفیکیشنز مل جایا کریں گے اور چوتھا جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ آٹھ سو بار اب پڑھا کریں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ کی زندگی بے حد بے حد آسان ہو جائے گی انشاءاللہ لکھوں لوگوں نے ازمایا ہے اور لکھوں لوگوں کے مشاہدات میرے پاس موجود ہیں اب آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں آج کا جو مسئلہ میں آپ کے سامنے اس کا حل لے کے آئی ہوں وہ مسئلہ ہے بچیوں کی شادی کا رشتے اچھے نہیں مل رہے ہیں اگر آتے ہیں تو ہاں نہیں ہو پاتی تو اس حوالے سے جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں جو بھی بندشیں ہیں اس کے حوالے سے میں ایک بہت ہی آسان عمل لے کے آئی ہوں اور یہ عمل سورہ قصص کی آیت نمبر چوبیس کا ہے جس کو انشاءاللہ صرف بیس دن آپ پڑھیں گے اور آپ کی بچی اور بچے کی شادی کا اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیں گے تو ایک صاحب کا مشاہدہ اب بھی میں اس زمر میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کر سکیں ایک صاحب بتاتے ہیں کہ آگہان کراچی سے ایک ڈاکٹر ابکری اکیڈمی میں تشریف لائے میں نے حسب عادت ان سے ابکری کے لیے اپنا کوئی کام یاب عمل ارشاد فرمانے کو عرض کی کہ جس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھائے انہوں نے کہا کہ آج کل لڑکیوں کے رشتوں کے بڑے مسائل سامنے آ رہے ہیں والدین بڑے پریشان ہیں لہٰذا میں اپنا ایک عمل بتاتا ہوں جس کے کرنے سے خود میری بچی کی بیس دن کے اندر اندر بات پکی ہو گئی اور نکاہ بھی ہو گیا اور وہ عمل یہ ہے اول اور آخر گیانہ مرتبہ درود شریف اور درمیان میں پانچ سو بار سورہ قصص کی آیت نمبر چوبیس ربی انی لیما انزلتا علیہ من خیر فقیر پڑھیں کم از کم اکتالیس روز تک انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بہت ہی جلد رشتہ ہو جائے گا یہی عمل لڑکے کے رشتے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اب دعا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمدین کماتو حبو و ترزا لہو اللہم صلی اللہ محمدین کماتو حبو و ترزا لہو اللہم صلی اللہ محمدین کماتو حبو و ترزا لہو یا ول الاولین یا آخر الاخرین یا ذلقوات المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا جود الاجوادین یا اکرم الاکرامین یا ذلجلالی والاکرام یا ذلجلالی والاکرام یا ذلجلالی والاکرام یا اللہ پاک تو میرے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے اور یا اللہ پاک ہم پہ اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے یا اللہ پاک ہمارے تمام مسائل حل فرما دے حل فرما دے حل فرما دے یا اللہ پاک ہماری تمام مشکلات ختم فرما دے ختم فرما دے ختم فرما دے یا ارحم الراحمین یار حمر راہیمین یار حمر راہیمین ہم پہ رحم فرما دے کرم فرما دے ہماری تمام دلی تمنائیں دلی مرادیں پوری فرما دے ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما دے ہمارے تمام مسائل کا آسان حل نکال دے یا اللہ پاک ہم پہ اپنے کرم کی باری فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ کرزدار ہیں ان کا کرز اتار دے کوئی غیب سے وسیلہ بنا دے کہ ان کا کرز اتر جائے یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر صحت یابی عطا فرما دے ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ نوکری چاہتے ہیں ان کو من چاہی اچھی تنہاؤں پر رزق حلال والی تیب رزق والی نوکریاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جن کا رزق تنگ ہے ان پر اپنا رزق تو فراخ فرما دے ان پر غیب سے رزق حزانوں کے دروازے کھول دے یا اللہ پاک جن لوگوں کا کاروبار ختم ہو گیا ہے یا زوال پذیر ہو گیا ہے یا نیچے جاتا جا رہا ہے یا اللہ پاک تو ان سب کا جو کاروبار ہے وہ بلندیوں تک پہنچا دے یا اللہ پاک سب کو بن مانگے عطا فرما دے بن مانگے عطا فرما دے یا اللہ پاک ہمیں تو بس اپنا ہی مختاج رکھنا اپنا ہی مختاج رکھنا یا اللہ ہم پہ اپنے رحم و کرم کی فضاء قائم کر دے یا اللہ پاک تھنڈی ہوائیں چلا دے آفیت والی ہوائیں چلا دے سکون کی ہوائیں چلا دے سکون کی فضائیں قائم فرما دے یا اللہ پاک جھگھڑوں میں جو لڑائی جھگڑیں ہیں یا اللہ پاک وہ ختم فرما دے جو جادو جنات ہیں وہ ختم فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما دے اور کرائیوں کے گھروں سے ان کی جان چھڑا دے یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنے بچے بچیوں کے اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ پاک گھر بیٹھے سب کو نیک اور اچھے رشتے عطا فرما دے آسمان سے ان کے جوڑے اتار دے اور شادیوں کے بعد ان سب کو ذہنی سکون عطا فرمانا یا اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو قیامت تک کی نسلوں کو باعدب اور باہیا اور فرما بردار بنانا یا اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے درود پاک اور کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ پاک ہمارے تمام مسائل حل فرما دے تمام مسائل حل فرما دے تمام مسائل حل فرما دے یا اللہ پاک جو بھائی جو شوہر جن کے خاند جن کے منگیتر یا اللہ پاک مختلف جو ہیں فسے ہوئے ہیں قید میں ہیں یا اللہ پاک ان سب کو تو رہائی دلا دے ان سب کو یا اللہ پاک ان کے نجائز مقدمے ان کے اوپر سے اٹھا دے ان سب کی رہائی دلا دے اور یا اللہ پاک جو بھٹک گئے ہیں شوہر یا منگیتر یا بھائی یا اللہ پاک جن کی بیٹیاں بھٹک گئی ہیں بیٹے بھٹک گئے ہیں سب کو تو راہ راست پہ لیا یا اللہ پاک تو ہم سب کی اولادوں کو صحت مند رکھنا صحت مند و تندرست رکھنا ان کے جسم کے ازا کو ہمیشہ سلامت رکھنا ان کو لمبی زندگیاں عطا فرمانا صحت و تندرستی والی زندگیاں عطا فرمانا یا اللہ پاک ہم سب کے مسائل حل فرما دے سب دعائیں قبول فرما لے قبول فرما لے قبول فرما لے یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنی بچیوں کے رشتوں کے اخراجات کے لئے پریشان ہیں یا اللہ پاک ان کا غیب سے بندوبست فرما دے یا اللہ پاک جن کو فوری پیسوں کی ضرورت ہے یا اللہ پاک ان کے لئے کوئی غیب سے ایسا نظام بنا دے کہ ان کی وہ ضرورت گھر بیٹھے بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھلائے تو پوری فرما دے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ